بات سے دل قام بتا ہے کہ کلمہ پڑھن تو بات کیا تھا جیسے کوئی ملاد منانا جائز ہے قرآن نے تو یہاں تک کہا کہ پنگڑے پاؤ قرآن نے تو یہاں تک کہا کہ پنگڑے پاؤ قرآن نے تو یہاں تک کہا کہ پنگڑے پاؤ اسلام علیکم ورحمت اللہ الحمدللہ آج میں آپ سب کے لیے اسلامی یوٹیوب کمیونٹی کی چار بڑی اپ ڈیٹس لے کر آیا ہوں ایک ایک کر کے میں آپ کو ساری اپ ڈیٹس بتانے والا ہوں ویڈیو کو کمپلیٹ اینڈ تک دیکھئے سب سے پہلی اور بڑی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ ریسنٹلی علامہ حسن رضا نقشبندی صاحب نے اپنی لیٹس ویڈیو میں ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کچھ ایسا کہا کسی وقت بہت ڈر لگتا ہے کہ یہ کس طرح کا مسلمان ہے جو کلمہ پڑھنے کے بعد مولانا کو آکے کہتا ہے جناب ربیالول آگیا ہے یہ تھی پہلی اپ ڈیٹ اب بات کرتے ہیں دوسری اپ ڈیٹ کے بارے میں دوسری اپ ڈیٹ یہ ہے کہ فائنلی انجینئر محمد علی صاحب کی ربیالول کی نسبت سے سپیشل ویڈیو آ چکی ہے تو نبیل اسلام اپنی پیدائش کی خوشی اور قرآن کے نزول کی خوشی کہ کٹھی مناتے تھے ہر سال نہیں ہر مہینے نہیں ہر ویک میں منڈے والے دن پیر کا روزہ رکھا جو اس مروجہ طریقے کو نہ لے کے چلے اسے کہتے ہیں یہ گستاق ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ گستاقی کا فتوہ ہے تو پھر خلفہ راجدین پہ بھی لگاؤ اور اسی کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ انجینئر محمد علی صاحب کی طرف سے ایک بہت بڑی اناؤنسمنٹ کی گئی ہے آپ سب کو پتا ہوگا کہ ہر سنڈے کو جہلم اکیڈمی میں پبلک سیشنز ہوتے ہیں جہاں پر بہت سے لوگ خواہ وہ کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں وہ انجینئر محمد علی صاحب سے براہ راست سوال کرتے ہیں لیکن اس بار نو اکتوبر کے سنڈے کو بارہ ربیل اول ہے جس کی وجہ سے نو اکتوبر کا پبلک سیشن ساتھ اکتوبر فرائیڈے کے دن ری شڈیول کیا گیا ہے یہ تھی دوسری اپ ڈیٹ اب بات کرتے ہیں تیسری اپ ڈیٹ کے بارے میں تیسری اپ ڈیٹ یہ ہے کہ فائنلی آقب فرید بھائی کی بھی ربیل اول کی نسبت سے نئی نات پبلش ہو چکی ہے اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کی لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں پروائیڈ کر دی گئی ہے آپ یہاں سے ان کی ویڈیو پر وزٹ کر سکتے ہیں یہ تھی تیسری اپ ڈیٹ اب بات کرتے ہیں چوتھی اپ ڈیٹ کے بارے میں چوتھی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ ریسنٹلی مولانا علیاز قادری صاحب نے فر سے ایک بار غیر اللہ سے غیب میں مدلت مانگنے کی ناقص دلیل پیش کی ہے وہ قتل کر کے واپس آنے لگے تو اس کے کوٹھے کے زینے سے آپ گر پڑے اس کی عمارت سے گر پڑے جس سے آپ کی مبارک پاؤں تھا ٹوٹ گیا پھر وہ ساتھی جو تھے آپ کے وہ اٹھا کر بارگاہ نبوت میں لائیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں مبارک جو تھا ٹوٹا ہوا اس پر اپنا مبارک ہاتھ پیرا شفا دینے والا ہاتھ اللہ کی رحمت ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روئے روئے میں شفا ہے مبارک ہاتھ پھر دیا تو وہ ٹوٹا ہوا جو پاؤں مبارک تھا وہ فوراں جڑ گیا اور ایسا سیٹ ہوا وہ پاؤں کہ کوئی پہچان نہیں سکتا تھا کہ یہ پاؤں کچھ دیر کے پہلے زخمی تھا ٹوٹا ہوا تھا اس کو اسی پروٹوکول کے ساتھ رکھیں آج رسول اللہ زندہ ہوں تو واللہ میں آپ سے کبھی نہیں کہوں گا کہ آپ جا کے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں میں آپ کو شارٹ کٹ بتاؤں گا کبھی صاحبہ کا مسئلہ تھا سیدھا یارسول اللہ بارش نہیں ہو رہی آپ نے تو کبھی نہیں کہا یار کابے جا کے دو نفل پڑھ اللہ کو لوں مانگ آج نیچے نہیں آئے بارش شروع سہی بخاری ایک سیابی کی ڈوٹی لگائی کام کر کے وہ کلے سے چھلانگ لگائی پندلی کے ایڈی ٹوٹ گی آپ کے پاس آئے عبداللہ ابن اتیق اور اپنی پگڑی اتار کے انہوں نے اپنی پندلی بان دیوی تھی اسی ہوتے تھے پہلے کہا یارسول اللہ بارش پرنوالی تو اڑے بچھے بیک لو آ کے پوری رپورٹنگ کی یارسول اللہ ہم نے جو کام کہا تھا بتایا تک نہیں کہ میری پیڈی کی ہنڈی ٹوٹ گئی ہے وہ تو حضور نے لنگڑاتے ہوئے دیکھا سہاں فرمایا یہ کیا ہوئے کہا یارسول اللہ چھلانگ ماری تھی تو فرمایا ایداللہ کہتے ہیں دوبارہ کبھی درد نہیں ہوئی مولا علی کے بارے میں بخاری مسلم میں قضبہ خیبر پہ یہ تھے آج کی ساری اپ ڈیٹس اگر آپ اسی طرح کی اسلامی یوٹیوب کمیونٹی کی اپ ڈیٹس کو سب سے پہلے دیکھنا چاہتے ہیں تو مسلم ٹوڈے کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور ملتے ہیں اسی طرح کی نئی اپ ڈیٹس کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ